اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہے جی چھے مہورم اور ویلاگ جو ہے میں نے بہت دیر سے اپلوٹ کرے ہیں کیونکہ کام بہت زیادہ تھا اور بچوں کے ساتھ کام میں لگی رہتی تھی اور ختم دلاتی رہتی تھی تو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ریکارڈنگ کر سکوں یا اس کی ویلاگ بنا سکوں تو جو جو شارڈ میں نے بناتی گئی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ چھٹی مہورم میں میں امی کی گھر گئی تھی ختم شتم دلال گیا تھا تو میں امی گھر گئی تھی اور چائے کا ٹائم تھا شام کو تو بھائی نے سموسے وغیرہ منگا لیا تھے اور سموسے منگائے چائے شائے پی جلیبیاں نیمک پارے شکرپارے سب منگائے تھے بھائی نے اور جو چھوٹی بھابی ہے ان کے گھر کھانا تھا ہم نے کھانا کھایا فارس درہا ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ہائی اللہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو اوف اللہ دن کے لیے اللہ جی یہ میرے جا تو یہاں پہ بھائی اور فارس کہیں جا رہے تھے اور پھر جو منصور بھائی ہے مارا اس نے کھانا بنایا ہوا تھا یہاں بھابی چپلی کواب بنا رہتی اور چکن ہانڈی بنائی ہوئی تھی انہوں نے اور سات مٹن کورما بھی بناوا تھا اور جاول چاول سب چیزیں جو تھی وہ ہم سب نے مل کے کھانا کھایا بھابی کھانا تو اچھے ہی بناتی ہے اور سب سے بچھا پوچھتی بھی اچھا ہے اور جب مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو کھانا بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور چپلی کواب تو بہت زیادہ مزے کے تھے یہاں ہم سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا بڑا بھائی درمیان ملا جب بھائی ہے وہ کہیں جا رہا تھا تو اس کی بچیاں گھر میں تھی تو میں ان بچیوں کو اپنے ساتھ راضی کری تھی کہ چلا ہو ہمارے گھر چلتے ہیں تو میرے بچے کہیں گے نہیں ہے پھرنے شرنے کے لیے تم لوگ جاؤ گی تو ہمارے گھر رونک لگ جائے گی تو میں ان بچیوں کو اپنے گھر لے آئی پھر ساتھ بڑی بھائی کی بیٹی تھی اس کو بھی ملے آئی من کا اکھیلی تم رہ جاؤ گی پھر میں ان کو اپنے گھر لے آئی اور اپنے گھر لے آئی تو یہ رات کے یہ دو باجرے تھے جب میں نے ان کو برگر وغیرہ مگا کے دیئے انہوں نے یہ کھائے تو دوسرے دن میں صبح اتنی مصروف ہوگی تھی میں نے کوئی بلاغ نہیں بنایا تو پھر دوپیر سے دوبارہ میں نے سارے کام شام ختم کرے تو یہاں پہ جو چھوٹا بھائی ہے اس کی بیٹی کول ہے جو اس نے کہا پھوپو میں آپ کو میکرونیز بنا کے دیتی ہوں آپ کام کر رہی ہو تو میں میکرونیز بناتی ہوں تو اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرس ٹائم جو ہے وہ میکرونیز بنائی تھی اور بہت زیادہ اچھی بنائی تھی سر پہ ہی کھڑی بھی تھی اس کے اور اس کو بتاتی جارتی تو وہ بناتی جاری تھی سب سے پہلے اس نے آئیل میں لسنہ درک ڈالا اور اس نے جو ہے سب سبزی اور چکن وغیرہ سب گھٹھا ڈال دیا تھا اور اس کو گھٹھا ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میکس کرا چکن ہماری جو ہے وہ پہلے سے ابلی بھی تھی اور میں نے میکرونیز اس کو ابال دی تھی تو بس اس کو جلدی جلدی اس نے میکس کرا اور اس میں مسالے بھی یہ رالے گی اور یہ جن جنوں نے کھائی ہے نا وہ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ کیسی بنی تھی کول نے کیسی بنائی تھی تو اس کی کزنس نے بھی کھائی تھی اور شامیر نے بھی رافیہ نے بھی اور فاطمہ نے بھی سب نے کھائی تھی میں نے بھی کھائی تھی لیکن ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے اس نے سرکا ڈالا ہے اور یہ جس طرح بنا رہی ہے یہ اپنے اندازتے سے بنا رہی ہے کوئی چمچ چمچ کچھ بھی اس نے استعمال نہیں کرا یہاں پہ اس نے ڈال دیا تھا سویا سوس اور پھر اس نے ڈالا تھا چلی سوس اور اچھا خاصا چلی سوس ڈال کے اس نے اس کو میکس کیا اس طریقے سے اس نے بہت اچھے سے مسکرا اور سرکا جو ہے وہ اس نے ڈالا دل کھول کے اس میں سرکا ڈال دیا لیکن یار ہم نے سمجھا سرکا بہت تیز ہو جائے گا لیکن اس نے اتنا اچھا اس کو کور کرا یہاں پہ نمک اور چکن پورڈر ڈال دیا تھا اس کے اندر اور اس کو میکس کر دیا اور اس میں جب تک اس کا سرکے کا پانی جو ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتا اس نے اس کو بھونا تھا اور کالی مرچیں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈالی تھی کالی مرچیں خالی ڈالی ہیں بس سمپل یہی مسائلے ڈالی ہیں اور اس سے زیادہ جو ہے میکرونیس بہت اچھی بن گی تھی اور ساتھ جو ہے میکرونیس ابلی بھی تھی وہ اس نے ساتھ اس میں ڈال دی تھی اور میکرونیس کا جو ایک ایک دانہ ہے وہ بھی کھلا کھلا سا تھا کوئی جوڑی بھی نہیں تھی یہ فوراں سے اس میں ڈالے گی سب جو سی ہے کھل جائے گی کیونکہ اس میں ہم نے تھنڈے پانی میں ڈال کے اس پر اوئل لگا دیا تھا بچیوں کو کچھ اس طرح بتانا چاہیے تاکہ بچیاں جو ہے اچھے طریقے سے کھانا وغیرہ بنا لیں اور اچھے طریقے سے جو چھوٹیاں گزار ان میں ان کو اچھے کھانے بنانے آ جائیں اور اچھے کھانے بنانے سیکھ لیں تو اسی طریقے جو ہے وہ بچیاں کھانا بناتی ہیں اور بچیوں کو کھانا بنانا آ جاتا ہے تو کول نے ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے تھا اور کول آپ کو بہت دع دینی چاہیے کہ آپ نے پہلی دفعہ ہی میکرونیز بنائی تو بہت اچھی بنائی تو اسی طریقے سے میں رافیہ کو بھی اپنے ساتھ سچ چیزیں بتاتی رہتی ہوں تو رافیہ ماشاءاللہ بیکنگ کی سائٹ پہ ہے کہ وہ کیک شیک فوراں بنا لیتی ہے تو یہاں پہ سب بیٹھ کے ہم نے دوپیر بھی نہیں تھی پانچ بجنے والے تھے تو پانچ بجے یہاں سب بچوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور سب کول سے مانگ رہے تھے اور کول کو یاگے کیا تو شامیر کو تو بہت پسند آئی رافیہ کو بھی اور یہاں پہ رجب ویلاغ ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت زیادہ میں اچھا لگتا ہے رجب ویلاغ رجب بھائی کے ویلاغ بہت اچھو ہوتے ہیں میرے بچے بہت زیادہ شوک سے دیکھتے ہیں ویلاغ شراغ دیکھنے کے بعد کھا پی کے دھور کھانا شنا کھا کے میں نے سب سے ایزی چکن بریانی جو اس طریقے سے بنتی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ شاید بریانی مشکل ہے تیوالی بریانی سب سے زیادہ ہی آسان ہے کیونکہ جو لڑکیاں نئی نئی سیکھ رہی ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ آسان ہے اور میں نے کشف کو بھی میں سکا رہی تھی کہ کشف بریانی اس طریقے سے بنانا تو وہ کہتی ہے اگر پھوپو مشکل لگی تو میں آپ کا ویلاغ کھولوں گی اور اس میں سے کھول کے میں بریانی بنانا سیکھ لوں گی چاکی سیمپل میں نے اس میں پودینے کے پتے ڈالی ہیں درخ لسن کا پیس ڈالیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں دیں ڈال دیا ہے ایک ڈشن یونک چیئے کب ، رہاو نیشنل بریانی ماسلا دونوں ماسلا جو ہے وہ ہم نے میکس کر کے اس میں ڈالنے آئے پہلا جو ہے شان ووڈاء میکسھ کر دوں گی اس چ imply سے اب میں نے نیشنل بریانی مصلا اس میں ڈالیا fate اور اس کو میں میکس کروں گی اچھے طریقے سے اتنی آسان ہے یہ بریانی بنانا بہت زیادہ آسان ہے جو نہ بھی سیکھا ہونا وہ بھی تیولی بریانی بنائے گا نہ تو وہ بریانی بنانا سیکھ جائے گا بہت زیادہ ہی زی ہے اور اتنے مزے کی بنی تھی بہت زیادہ مزے کی بنی تھی یہ بریانی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے نمک کٹی بھی مرچیں اور ساتھ اس کے زیرہ زیرہ جو ہے وہ میں لازمی کھانے میں ڈالتی ہوں یا پیساوہ یا سابت زیرہ لازمی میس میں ڈالتی ہوں تو یہاں پہ اس طریقے سے سارے مثالے جو ہے حلدی بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بعض لوگ حلدی نہیں ڈالتے لیکن میں ڈالتی ہوں اور اس کو میکس کر دیں گے اور اس میں ڈال دوں گی میں ہری مرچیں تین چار ہری مرچیں بڑی بڑی جو ہے وہ میں اس میں کٹ کے ڈال دوں گی اور آپ بھی اس کو لازمی ٹرائی کرنا اس طریقے سے بریانی بنانا اور مجھے پھر ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو ایسی بریانی بنانا مشکل لگی آسان لگی تو اس طریقے سے جو میں بوٹیاں ہیں وہ کڑائی پیسکی کر لیتی ہوں اور ساری بوٹیاں جو ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ایک دو گھنٹے کے لیے میں اس کو لگا کے چھوڑ دوں گی بعض گھروں میں ٹماتر کا ایشو آتا ہے کہ ٹماتر جو ہے وہ کھڑے کھڑے ہوتے ہیں ٹماتر گھول جائے یا ٹماتر نہ ڈالیں تو میں آسان طریقے سے یہ بتاتی ہوں کہ اس کے بیچ میں آپ گرینڈر کر کے ٹماتر ڈال دیں اور وہ مسالے میں جب آپ پکائیں گے تو آپ کو ایک ٹماتر بھی اس میں نظر نہیں آئے گا کہ اس میں ٹماتر ہے بھی یا نہیں ہے تو اس طریقے سے مسالہ لگا کے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم پیاز برون کر لیتے ہیں یہاں پہ میں پیاز اس کو برون کر رہی ہوں اور لائٹ برون اس کو ہم پیاز کریں گے سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے مسالے میں ڈال دینی ہے بس یہ پیاز برون ہو گیا اور اس میں ہم نے چکن والا مسالہ اپنا سارا ڈال دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے اور یہ اسی دین کے پانی میں ہی ہماری چکن جو ہے تازی تھی اور اسی جو چکن کے پانی میں ہے ہماری چکن گل جائے گی اچھے طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ یہ اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ میں اتنے دن سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ختم ہی دلا رہی ہوں تو میں مسروف رہتی ہوں جو جو میں نے شارٹ ویڈیو بنائی جو میں نے کرا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک دن میں نے کیمے والے چاول بنانے ہیں اور ایک دن میں نے چکن والی بریانی بنانی ہیں اور باقی دن میں نے کھیر اور پوڑیاں اور حلوہ بنانا ہے تو اس طریقے سے میں سارے چاول اس میں برطن بھی میں کوئی گندے نہیں کرتی اسی میں میں نے مسالہ بنایا ایک دوسرے دیش کے میں نے چاول اوبالے اور اس کے اندر چاول سارے ڈال دی ہیں اور ہرہ دنیا مرچیں پہ دینا ڈالوں گی نمبو ڈالوں گی اور زردے کا رنگ ڈالوں گی اسی میں ہماری بریانی تیار ہو جائے گی کوئی برطن فضول کا میں گندہ نہیں کروں گی دیکھیں آپ لوگ یہ نئی لڑکیاں جو ہیں جو سیخ رہی ہیں وہ لازمی بنائیں اور مجھے بتانا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ بریانی دیکھیں اس طریقے سے سارا مسالہ جو ہے میں اس پہ ڈال دوں گی زردے کا رنگ اور اب اس کو دم دے دوں گی دس منٹ کا میں اس کو دم دیتی ہوں اور دم دینے کے بعد اس کو ہم نے دم کو کھول دیا ہے اور کھولنے کے بعد ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کیا ہی ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بزارانا اللہ حافظ